اب یہاں یہاں فریدی صاحب کے آنے کے بعد بہت سی بارس تھنڈی پڑ گئی یہ بھی ان سوچ ہوگی مجھے یقین ہے کہ کسی نے اسی سفر پر یہ سوچ ہوگی کہ کانٹورسی کم کی جائے ایک دفعہ عدالت اور وہ چیز لیگلی اچھیو کر لی جائے ویسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ ایک وانسٹیوشنل بینچ منج ہے جس کے لوگ ہام لگائیں وہ ہمانی مرضی اجلز ہوں اس کے بعد پھر یہ چیزوں میں جائے تاکہ اگر یہ چیزیں اٹھیں بھی ان کا کوئی نوٹس بھی لیا جائے تو اس نوٹس لینے میں یا جب ہی کوئی زیادہ سخت نہ بیچے ہوں جو انٹی گورنمنٹ تو اس نے پہلی فیز میں 26 درمیم کی گئی وہ راستہ روکا گیا اب انیا گلیوں ہیں مرضی اجار گھرنا چاہتا ہے میں نہیں سمجھتا مرضی اجار کوئی اتنا موقع ملے گا کہ وہ گلیوں میں اکیلا پھرتا رہے آوازیں لگاتا رہے سر کیونکہ آپ دیکھیں حکومت جو پینک میں ہے یہ آپ بھی اپنے پروگرام میں دیکھ رہا ہے بڑا خصورت آپ نے تھوڑی دیر پہلے اپنا پروگرام آپ کنڈکٹ کیا ہے ان کے ساتھ سلمان اکمراجہ صاحب کے ساتھ میں سن رہا تھا اس کو سارا آپ نے ان کو رانہ سناولہ صاحب والا بھی سٹیٹمنٹ آپ نے سنا ہے جو رانہ صاحب کی میں ان کی لاجک سے نہیں کنوینس ہوا جس طرح کی وہ لاجک دے رہے تھے کہ جناب کے یہ سنالٹی جو ہے نا وہ ان تین کے بعد شروع ہونی چاہیے مطلب یہ کہ حکومت جو ہے وہ بھی فس گئی ہے ان کی جو اسیسمنٹ تھی ریڈنگ تھی وہ بھی غلط نکلی ہیں اب وہ بھی پینک موڈ میں آئے ہیں اور اس تیسوی ترمیم کی انہوں نے تھیٹ کرنا شروع کر دیا ہے کیونکہ جو ان کی کلکولیشن تھی کہ یہ پہلے دو سینئر ججز نہیں آئیں گے اس کے بعد افریدی صاحب آئیں گے تو شاید ہمارے لیے معاملات اس طرح نہیں رہیں گے افریدی صاحب نے آکے وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے میزی اُلٹ دیئے ان پر انہوں نے انہی کو بٹھا کے دوبارہ اپنی اس میں لے کر آئے ہیں جو پروسیجر کمیٹی ایکٹ میں آئے تو اس سے تو حکومت کی اسیسمنٹ ریڈنگز منصوبے وہ سارے نکام ہوئے سر نہیں سر لیکن اگر منصور عزی شاہ اور مہی وقت صاحب آگئے ہیں پروسیجر کے پیت کمیٹی میں تو کیا فرق پڑتا ہے سر بڑا فرق پڑتا ہے بھائی میں آپ کی بات کر رہا ہوں کاشا بھائی سوری فر دیٹ وہ بھائی سب سے زیادہ مین ابھی پیٹیشن لگنے والی ابھی انہیں الیکشن کمیشن پر آج ہی سلمان اکمرائی صاحب نے آج تو ہی نہیں عدالت کا کیس ڈال دیا ہے اس کے بعد ان کا ان کا ہے عمران خان صاحب کے کیسز ہیں پارٹی کے کیسز ہیں پھر اس کے بعد اور بہت ساری چیزیں پی ٹی ایسی ریلیٹیڈ آنی ہے ان کے لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں اور فیصلہ تو میجالٹی سے ہوتا ہے سر یہ پرسیجر ایکٹ میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں میں منیب صاحب اور جسٹر منصور صاحب وہ میجالٹی میں ہیں اگر یا یا فریدی صاحب کو مطلب اگر ان کے خلاف بھی فیصلہ کرتے ہیں تو تو بھی تو وہ دونوں اس میجالٹی میں ہیں وہ تو چاہتے ہیں وہ تو اس آٹھ میں وہ شامل تھے جنہوں نے فیصلہ دیا تھا خواتین کے سیٹے دیں وہ تو امپلیمنٹیشن کروائیں گے سر تو فرق تو پڑھے گا برادر تو اب یہ جو یہ جو کمیٹی ہے نہیں آپ یہ کہہ رہے میں آپ کی ساری میں آپ سے سمجھنے کے لئے کہہ رہا ہوں بڑی اہم بات ہو رہی آپ کی مطلب یہ کہ حکومت چاہے تو وہ ان تھی مطلب مین جو ٹاپ کے جزے دن چیف جسٹس سبانوں دو اس کے بعد سیری دو سینیاں رہے ہیں وہ چوتھے پانچ میں جاز سے اٹھا کر وہ ان کو ان کو کانسٹوشنل بینچ کا سربراہ بنا سکتی ہے میں اپنے انڈرسٹینڈے کے لئے پوچھ رہا ہوں مطلب یہ ہے ترمیم میں جی ترمیم میں تو نہیں ہے یہ لیکن حکومت کا پلان تو یہی ہے نہیں پلان اور چیز ہے لا اجازت کرتا ہے لا کے تحت ہی بنے گا نا اگر لا ہی نہیں ہے تو کیسے بنا سکتی ہے سب سر قانون تو اس میں یہ تو نہیں بتاتا کہ کیسے بنائیں گے لیکن ان کا یہ ایک حکومت بنائے گا ایک جوڈیشنل کمیشن میں فیصلہ کرنا ہے کہ کون سے جج اس آئینی بینچ کا حصہ ہوں گے اس میں یہ نہیں کہتا کہ چیف جسٹس اس کا حصہ ہوں گے یا باقی دونوں ہوں گے کاشب بھئی جو آپ نے وہ رانہ سناولہ صاحب کی سنائی تھی نا وہ کلپ اپنے پروگرام میں تو میرے کہ شہزاد اقبال صاحب کے شو جو میں تھا جیو ٹی وی کے وہاں سے تو اس میں تو کہہ رہے تھے کہ چیف جسٹس آب بھی بن سکتے ہیں لیکن انہیں بننا نہیں چاہیے کیونکہ وہ خود بنا رہے ہیں لہٰذا نہیں بننا چاہیے مطلب تو چیف جسٹس آب خود بھی بن سکتے ہیں اس میں کوئی آر نہیں ہے سر اور وہ کوئی جوڈیشنل کمیشن کے پاس یہ پاور تو نہیں ہے کہ وہ چیف جسٹس کہ وہ بینچ کا سر بہا بھی لگا ہے اگر میری انڈسٹینڈنگ ہے غلط ہو سکتے پلیز کریکٹ می سر میری انڈسٹینڈنگ یہ ہے کہ پورا بینچ ہی پیڈیشنل کمیشن منائے گا اچھا اس میں یہ پابندی بالکل نہیں ہے کہ چیف جسٹس آب پاکستان کو اس کا حصہ ہونا ہے میرا خیال یہ ہے کہ یہ یہ پابندی اس میں نہیں ہے لیکن کون ہوگا یہ یہ تو فیصلہ یہ تو اس آئینی ترمیم میں کہہ بھی انہیں کہ جب یہ کارسٹیشنل بینچ بنے گا میری انڈسٹینڈنگ ہے آئینی بینچ یہ تو پھر ایک کلائش کی طرح مطلب ہے چیف جسٹس آب کو اتنے اچھے جاج ہیں ان کے بڑی ریپوٹیشن ہے کسی ایک بندے نے بھی ان پہ اتراز نہیں کیا ان کے کنڈاکٹ پہ انٹیگریٹی پہ آنسٹی پہ یا ان کے ان کے سٹائل ملکہ میں تو کہہ تو انگلیش کلاسک وہ جاج ہوتے ہیں جیسے اسی طرح کہ آپ کو وہ لگتے ہیں ہم نے اپنے پروگرام میں پچھلی دفعہ میں نے یہ کہا تھا کیونکہ انگلیش کلاسک جاج جائیں جو بولتے نہیں ہیں اپنے فیصلوں سے بولتے ہیں اگر ان کو ڈسکاؤنٹ کر کے پارلیمینی یہ کمیٹی جس میں پی ٹی اے بھی بیٹھی ہے یہ بیٹھا کے فیصلہ کر رہے ہیں تو پھر تو چیف جسٹس صاحب کے ساتھ وہی لڑائی شروع ہو رہی ہے جو آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب نے انہوں نے انہوں نے ایک پیرنال انہوں نے عدالت کھڑی کر دی تھی اگر سجاد علی شاہ صاحب کے ساتھ کراچی میں جو انٹی ٹی ایس کورٹ بنائے تھے اپنے جاج لگانے شروع کر دیئے تھے لیکن حکومت نے تو اپنی انٹینٹ بڑے بڑی واضح کر دی تھی جب انہوں نے یہ کہا کہ کسی کو بھی اس اس کا جاج لگایا جا سکتا ہے جو سپیشل کورٹ ہے آج بلکہ آمد خان صاحب نے پرس کارفنس کی انہوں نے کہا کہ پانٹ سینئر موہر ہندوستان میں بھی یہ ہوتا پانٹ سینئر موہر جیجز پانٹی بیٹھ کا حصہ ہوتا آٹومیٹکلی جو بھی پانٹ سینئر موہر جیجز ہوں گے کوئی بھی آئینی پیٹشن آئے گی اس کو پانٹ سینئر موہر جیجز سنے ہونا پاکتانے بھی یہ چاہیے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم خود پکنٹ چیوز کریں کہ کون تھا جاج اس بینچ پر بیٹھے گا جس کو ہم آئینی بینچ کھائیں تو یہی تو یہی تو اختیار حکومت اپنے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اچھا بیسی تکیوز باقی تو بعد میں پولیٹیکل پارٹیز میڈیا کا اپنی طرف سے جوڈیشری کی طرف سے آنا چاہیے تھا وہ ریجسٹ کرتے ان طرح میم پہ کہ آپ تو پورا ڈھانچی ہمارا بدل کر رکھ رہے ہیں پھر اگر آپ نے پکنٹ چوز کرنا ہے بینچ بھی آپ نے بنا کے دینا ہے اور چیف جسٹس صاحب نے نہیں بنانا جو مطلب بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی تو پھر اس کا وہ تو پھر اپنی اپنی مرضی کا کوئی تین چین چار اٹھا کر پارلیمنٹ سے اٹھا کر بنا لیتے جج بنا لیتے سر وہ پانچ ممبران جن کو کمیٹی کا ممبر ہیں پھر وہی جج بن جاتے سر سر یہ یاد اکھے گا جو جیڈیشنل کمیشن ہے اس کے سربراہ چیز جسٹس ہی ہوں لیکن اس میں اکثاری ہے پولیٹیشنز کی ہے وہ تو ووٹنگ ہونی ہے نا بھائی صاحب وہ تو ووٹنگ ہونی ہے نا ووٹنگ بھی فیسٹر ہونی ہے اور اس وقت حکومت کے پاس اکثاری ہوں لائی منسٹر بھی ہیں اٹھا کرنی جنرل بھی ہوں گے اس میں ٹاپ پور فائف جیڈیز بھی ہیں اور پارلیمنٹیرین کی حکومت اور اپوزیشن کی جانت سے ہوگے تو حکومت کے پاس اکثاریت ہوگی آہ جیڈیشنل کمیشن میں اچھ ایک اور بات بتائیں سہر میں آپ سے زیادہ سوال اس لئے پوچھ رہا ہوں کہ تاکہ زیادہ زیادہ چیزیں آ جائیں آپ وہ یاد ہوگا چیف جسٹس یہ سجاد شاہ صاحب نے جب فیصلہ دیا تھا ال جہاد ٹرسٹ کیس میں سینالٹی والا تو بینجی بھٹو صاحبہ وزیراعظم تھے انہوں نے بڑا ایک تریخی بیان دیا تھا انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے نا یہ ہمارے چیف جسٹس صاحب انہوں نے بیسیکلی اپنے خلاف ہی فیصلہ دیا ہے کہ یہ تو جونئر جاج تھے بینجی بھٹو صاحب نے نیچے سے اٹھا کے ان کو لگایا تھا سو وہی کچھ ہوا بعد میں سال دو سال بعد پھر ان کے لئے بقاوت ہو گئی تھی تو آپ کو پتہ سارا تو اب جب یہ یہ ان ترمیموں کے خلاف جائیں گے سپریم کورٹ میں پٹیشن لے کے پی ٹی آئی والے یا سلمان اکور راج صاحب حامد خان صاحب جو بھی ہیں تو یہ پھر چیف جسٹس اب کیا کریں گے وہ تو انہی ترمیم کے تحت وہ چیف جسٹس لگے ہیں اسی وجہ سے وہ بینیفیشری ہیں اس کے وہ ان کو ان کو سکرائب کریں گے اور پھر وہ دوبارہ اسی پہ چلے جائیں گے اپنی اپنی تیسری پوزیشن پہ اور جسٹس منصور شاہ صاحب کو چیف جسٹس بنا دیا کر ہے بنا دیں گے کیونکہ پی ٹی آئی تو کہہ رہی ہے کہ ہم جائیں گے ان ترمیموں کے خلاف روڈوں پہ بھی جائیں گے ادھر بھی جائیں گے تو یہ کیا سینارے بنتا لگ رہا ہے سارا آپ کو کیا فیصلہ دیں گے وہ پھر میرا لیسیال کو کوئی فیصلہ دیں گے مجھے لگتا کہ اگر آج کا اگر آپ وہ جو اجلاس تھا پھل پوٹ اجلاس ہوا تو اس میں منصور علی شاہ صاحب بھی شریک ہوئے منی بختل صاحب بھی شریک ہوئے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ کہ جو کچھ بھی ہوا اس میں یہ تمام جج اس کی کوئی problem نہیں ہے جسٹس سیاہیہ فریدی صاحب کے جائج بندے میں اب دیکھنا یہ ہے کہ جسٹس سیاہیہ فریدی اپنے آپ کو چلاتے ہیں کون سے cases اٹھیں گے کس طرح یہ کنڈکٹ کریں گے اپنے آپ کو اور یہ یہ تو وقت بتائے گا اس کا فیصلہ تو ہم نہیں کر سکتے آج آج پہلا دن تھا کال پرسوں ترسوں دیکھنے کیا ہوگا نہیں کیا وہ اپنے خلاف فیصلہ دیں گے اپنے خلاف یہ فیصلہ دیں گے نہیں اگر فیصلہ اپنے خلاف دینا ہوتا تو بیٹس لیتے ہی refuse کر لیتے ہیں انکار کر دیتے ہیں کہتے ہیں میں نہیں پڑنا چاہتا اس میں تو جو ایک problem آگئی ہے fault آگیا اس نے تو یہ ہی تھا کہ اگر کوئی بھی جج انکار کرتا ہے تو پھر top 3 میں سے ہی دوسرے ججز کو یہ request کی آفر کی جائے گی کہ وہ چیز جس رسپان اس سے پہلے کہ وہ تینوں اگر تینوں انکار کریں گے تو آپ چوتھ سے نمبر پڑے ہیں آجا لازلی سار لازلی سار لازلی سار لازلی دل بڑا چاہ رہا ہے بڑی آپ سو خصورت ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ اس کو continue کرتے لیکن ہمارے پروگرام کا ٹائم بھی تھوڑا ہوتا ہے سلسلی بتائے گا یہ سلمان اکمہ راجہ صاحب اور فیصل چودری صاحب اور فواد چوہی صاحب کے درمیان ایک مہاب بھارت جو لڑی گئی ہے جس کی سیز فیر عمران خان صاحب نے کرائی ہے آپ کا کیا خیال ہے کتنے دن تک یہ رہے گی افیکٹیو رہے گی سر یہ بارڈر کلیشز دوسرہ وہ انگریزی کے مسائل ہے نا مسئلہ ہے لیٹر اندر ہے تو باہر تو آپ کوئی کسی کو لیٹر نہیں مانتا جب کوئی کسی کو لیٹر نہیں مانتا تو آپ اس میں ظاہر ہے وہ اس کی آثورٹی کو چیلنج کرتے ہیں فواد تو اس وقت پارٹی کا حصہ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی ہر کوئی بوسرے کی آثورٹی و لیڈرشپ کو چیلنج کرتا آپ نے شیرف مررک کا بیان دیکھتے ہیں کبھی کوئی بولتا ہے کبھی فواد ہیں کبھی فیصل ہیں جب تک ایک سینٹرل آثورٹی نہیں ہوتی تب تک تمام لیڈر ہے جسے کو نا صرف جو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں دوسرے پر سمال اٹھا رہے ہوتے ہیں یہ تو چلتا رہے گا جب تک کبھی خان صاحب باہر نہیں آتے یہ اگر جس کیا خیال ہے کہ کوہیسید یونٹ بنے گا تحریکی انصاف کوئی ایک شخص اس پارٹی کو کٹھے رکھے گا اپنے زور سے یا اپنی لیڈرشپ کالٹی سے ایسا نہیں ہوگا یہ تو خان صاحب آئیں گے بعد تب ہی پارٹی کٹھی ہوگی اب لوگ خاموس ہوں گے پر میں یہ چلتا رہے گا یہ تو اب میرا حال ہے جب تک کبھی خان صاحب باہر نہیں آتے اس طرح کا شور کیلئے پیان رہے اب ہم چلتا رہے گئے بہت شکریہ برادر